موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بکل خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جی فرش توہملوں کا بھی بھی خراب ہے انشاءاللہ آج آ جائے گا شام تک تو میں نے سوچا کہ میں آج چکن ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ ایسی جیس میں بناتی ہوں جو بس اسی ٹائم کھا کے ختم ہو جائے تو یہاں پر میں نے چکن نگا لی ہے اور دہی میں میں نے ابھی سے میرینیٹ کر کے رکھ لوں گی انشاءاللہ رات کے لیے میرا ارادہ ہے مگر جب دو تین گھنٹے اس طرح میرینیٹ ہو کے رکھ کر جاتا ہے تو کافی زیادہ ٹیسٹ بھی آ جاتا ہے اور جلدی پک بھی جاتا ہے تو میں نے سمپل دہی لیا ہے دہی میں میں نے ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے تھوڑا سے میرینیٹ کا مسالہ جو ہوتا ہے وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور جو گھرے لوں مسالے ہوتے ہیں جیسے زیرہ دھنیا حلدی وغیرہ وہ میں نے ڈال کے تو میں اس کے اوپر رکھا لوں گی اور تقریباً تین چار گھنٹوں کے لیے رکھے پھر میں فریج میں پھر رات کو بکا لوں گی اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو میری بیٹی کی جو پھول بنائے تھے مطلب جو ان سے پھول بنائے تھے میں نے پچھلے ویڈیو دیکھ رہے تھے اگر آپ لوگ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ میرے پچھلے ویڈیو کو دیکھ لیں اس میں میں نے پھول شیئے کے تھے ماشاءاللہ سے آپ سب کی کامنٹس آئے تھے اور آپ سب نے اس کو بہت زیادہ پسند کیے تھے اصل میں وہ ہے یہ زیادہ خوبصورت یقین کرے کہ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں محنت لگتی ہے مطلب ایک خلاوار بنانے میں تقریباً دو دن بھی لگ جاتے ہیں اور اچھے کافی زیادہ لگتے ہیں ویسے میں نے اسٹرگرام پر آن لائن چیک کیا ہے تو یہ کافی مہنگے بکتے ہیں مطلب جو ایک پھول ہے وہ تھاؤزن یا کچھ اس طرح کی رنج میں ہیں اچھا یہاں پر میرا ایک چھوٹو سا پرس ہے جس کو میں اشخالی کر رہی تھی میرے پاس چار پانچ بیکز ہیں ہینڈ بیک جو میں کہیں بھی جاتی ہوں اپنے ساتھ لے کر جاتی ہوں تو یہ بیک تو دیکھنے میں کافی زیادہ چھوٹا ہے مگر جب اس سے سامان نکلے کا اب یہ آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے کافی زیادہ سامان نکلتا ہے کیونکہ اکثر اس میں بچوں کی بھی چیزیں اور غیرہ ہوتی ہیں گھر سے وہ خوب پہن کے جاتی ہیں مگر جب کئی جاتی ہیں تو تھوڑی دیر بعد ان کو پیا گرمی لگتی ہے پھر تنگ ہو جاتی ہے پھر مجھے یہ دیکھتی ہیں کہ یہ جا کر رہے ممہ یہ پرس میں رکھ لیں تو بس یہاں پر اور یہاں پرس آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک پرنٹس پہ کافی زیادہ سیل لگی ہوئی ہے چاہے شوز ہوگے کپڑے ہوگے اور دل تو چاہتا ہے کبھی کبھی جا کر خوب دھے ساری شاپنگ کرے مگر خیر اتن دھے ساری شاپنگ تو کرتے تو رہتے ہیں مگر اتنی زیادہ فضل خرچے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مطلب ہم لوگ کو وہ چیزیں دینے چاہیے جو ہم لوگ کی ضرورت ہو ایسا نہ ہو کہ جو ضرورت کی چیزیں نہ ہو اور لے کے رکھ لے اب خیر کپڑے وغیرہ سنا ہوتے ہیں کہ آپ لوگ سیل سے فائدہ اٹھا کے سیل سے وہ لے کر رکھ لے پھر اگلے سال ظاہر ہے پھر وہ کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں اور کسی کو کیا پتہ کی کون سے ائر کا پرنٹ ہے مطلب دو ہزار بائیس کا پرنٹ ہے یا دو ہزار تئیس کا پرنٹ ہے اس سے کچھ فرق نہیں بڑھتا کپڑیا بنا کے خود اچھی سے ریزننگ کر کے وہاں پہن سکتے ہیں ایسے گھر کی مطلب جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہے مطلب میں خود جب اپنے لیے کچھ سیل وغیرہ سے کپڑے لے دی ہوں مطلب میں بڑے بڑے خرچوں کی باتیں نہیں کریزہ ہے بڑے بڑے خرچیں تو ہمارے ہزبنٹ ہی پورے کرتے ہیں کیونکہ ہم آپ سب کو پتا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں ان پر بھی کافی زیادہ لوڈ ہوتا ہے مطلب بچو کی فیضے وغیرہ آج کل بل کتنے زیادہ زیادہ آ رہے ہیں مطلب بیجلی کے بل کتنے زیادہ زیادہ آ رہے ہیں گیس تو ہوتی نہیں ہے اور گیس کے بل اتنے آتے ہیں کہ گرمیوں میکنگ کرے کہ ہم لوگ کا کئی سالوں سے گیس کے بل جو ہے تو دو سو سے کبھی نہیں بڑا ظاہرہ سے پچولے ہی لگتا تھا ہیٹر وغیرہ گیزر وغیرہ تو اور نہیں ہوتے تھے مگر اب تو ایسا ہے کہ گیس ہوتی بھی نہیں ہے اس کے علاوہ بھی چار ساڑھے چار پنجزہ تک گیس کا بل آ جاتا ہے اور بجلی کے توبات ہی نہ کرے بجلی کے بل تو کافی زیادہ آتی ہیں تو ظاہرہ پھر حزبن وغیرہ پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے تو بس مطلب عورت کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کر کے جو چھوڑے چھوڑے خرچے وغیرہ ہیں وہ اپنے خرچے کے پیسو ہیں اسی سے بچت کر کے تھوڑے پیسے جمع کر کے تو وہ اپنی زورت کو پورا کریں اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آواز میں دھو رہی ہوں اور یہ میں نے کوہٹی بازار سے دو سو روپے کا لیا تھا مطلب دو سو روپے کا میں نے ایک کچھ مہینے پہلے ہی لیا تھا خیر آپ جب کوہٹی بازار جاؤ آپ تو جو ہاں پر جو لات کی چیزیں ہوتی ہیں اب وہ بھی ذرہ مہنگی ہو گئی ہے پہلے جو ہزار کی چیز ہوتی تھی اب تقریباً وہ پچی سو دو ہزار کی بولتے ہیں مطلب قیمتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو خیر میں جب بھی اس طرح جاتی ہوں مطلب کوہٹی بازار جاتی ہوں یا صدر بازار جاتی ہوں یا پھر میں شاہین بازار انسیڈو پر جاتی ہوں تو میرے ذہن میں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ان بازاروں میں کیا کچھ ملتا ہے پھر اس حساب سے میں اپنے خرچے سے پیسے بچاتی ہوں مطلب جب میں کوہٹی بازار جاتی ہوں تو مجھے وہاں پر کافی کچھ مل جاتا ہے مطلب وہاں پر پلاسٹک وغیر کی مارکیٹی بھی ہیں جو میں آپ ساتھ اچھے کر چکی ہوں تو ظاہر ہے کھر کے لیے کچن کے لیے واشروم کے لیے کچھ نہ کچھ ویپر وغیرہ اور رسپن وغیرہ اس طرح کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے علاوہ پھر ریکوریشن کا بھی جیسے پھول وغیرہ ہو گئی اب یہ واز میں نے دو سو روپے کا لیا ہے یہ میٹل کا بنا ہوئے کافی زیادہ اچھا ہے یہ میں نے فرش کے اوپر رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو فرش جب آئے گا تو اس کو بھی میں دھو لیتی ہوں اور یسے یہ پھول ہو گئے مطلب یہ جو گرین پلانٹس ہی ہو گئے یہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی پہلے دو سو ڈیٹھ سو کے ملتے تھے اب تو خیر یہ ان کی بھی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مطلب ساڑے تین سو چار سو روپے کے ایک مل جاتا ہے تو یہ میں نے کوہری بازار سے لیا تھا مجھے کافی اچھا لگا تھا اور اس کا کلر بھی کل بھی خراب نہیں ہوتا اس کو بھی میں نے صرف دھوائے اور یہ ماشاءاللہ سے کافی نکھر گیا اسی طرح مطلب اگر آپ صدر بازار جاتے ہو تو وہاں سے سارے کپڑی ہی کپڑی ہوتے ہیں سٹالر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے آپ کو پھر اس حساب سے جو ہے تو اس میں پیسے لے کر جاتی ہوں اور پھر وہاں پر چیزیں وغیرے لے لیتی ہوں اور آپ کے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں کہ کئی بھی ہمیں کاخان و مارکیٹ بھی لے کر چلے جائے تو انشاءاللہ میرا خود ارادہ ہے مگر کاخان و مارکیٹ جانے کے لیے تھوڑے زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ہر ایک چیز اچھی لگتی ہے اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہاں پر میں سب کچھ ہی لے لوں تو خیر انشاءاللہ میں جاؤں گی میرا ارادہ ہے مگر ایک تو گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کے وجہ سے بلکل بھی یقین کرے کہ باہر جانے کو دل نہیں چاہتا اور دوسرے یہ کہ میں ارادہ ہے انشاءاللہ ظاہر ہے میری بیٹیاں ہیں جیسے آپ سب کو پتا ہے بیٹیوں کے لیے میں تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ بچا بجا کے رکھتی ہوں مطلب پیسے اور ان کے لیے میں کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہوں ظاہر ہے جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں کو فکر ہوتی ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے لے کر رکھے تو میں اس طرح رکھتی ہوں مجھے کوئی بھی چیز کسی بھی بادان بسند آتی ہے تو میں لے کر رکھ لیتی ہوں تو کارخانہ جانے کا میرے ہی مقصد تھا کہ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ لے لوں جیسے بیٹیٹ وغیرہ ہوگئے برطن وغیرہ ہوگئے یا پھر الیکٹرونکس سامان ہوگئے باقی نصیب کی بات ہے اللہ سب کی ویڈیو کی نصیب اچھے کرے جو ان کی قسمت میں ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو دے گا مگر یہ نہیں کرے جو میں نے کچھ سال پہلے چیزیں لے کر رکھی ہوئی تھی اب اس کی قیمتیں جو ہے تو ڈبل سے ترپل سے مطلب کافی زیادہ ہائی ہوگئی ہے جو میں نے ہارٹ وارٹر لیے تھے تقریباً ہو گئے ہوں گے پانچ سال پہلے میں نے لیے تھے اور ڈیزائن وہی ہیں مطلب انتی خاص چینج وغیرہ نہیں ہوتے تو اس ٹیم وہ ہارٹ وارٹی کین کرے کہ میں ایک ہی سو روئے کے لیے تھے اب جب میں ویڈیوز وغیرہ میں دیکھتی ہوں خیر میں گئی نہیں ہوں مگر میں جب باقرہانو مارکٹ کی ویڈیو دیکھتی ہوں تو اب ان کی پریسز تقریباً سات اٹھ ہزار تک پہنچ گئی ہے تو جب میں سوچتی ہوں تو میں کافی پریشان ہو جاتی ہوں کہ یہ تو مطلب ڈبل سے بھی ترپل زیادہ ہو گئی ہیں تو اس طرح میں کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں حالانکہ میرے ہزمان مطلب ڈانٹتے بھی ہیں منع بھی کرتے ہیں وہ کہتے کہ جو قسمت میں ہوگا اسی ٹیم انشاءاللہ سب کچھ پورا ہو جائے گا مگر میں کہتی ہوں کہ نہ ہمیشہ سے انسان کی طاقت رہتی ہے نہ ہی ہمیشہ سے پیسہ رہتا ہے تو بس خیر جتنا مجھ سے ہو سکے میں اپنی خوشی سے مطلب کرتی ہوں تو بس یہاں پر میں نے کچھ اپنی دل کی باتی بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر لی کچھ ٹپس بھی شیئر کر لی ہے انشاءاللہ میں جاؤں گی کارخانو مارکٹ بھی جاؤں گی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پر میرا زبر دس سے مزیدار ساتھ چکن آپ لوگ کے بلکل سامنے ہیں ریڈی ہو گیا ہے اور اس میں گریوی بھی تھوڑی بہت ہے کیونکہ میرے بچوں کو گریوی پسند ہے میں گریوی لازمی مناتی ہوں یہاں پر مزیدار سا کھادہ بلکل ریڈی ہے تھوڑے بہت اس کے اوپر میں پیاز ڈال لوں گی کیونکہ اچھے لگتے ہیں اس میں بھی زائقہ تھوڑا بہت آ جاتا ہے اس کے علاوہ چٹنی وغیرہ ہو جائے گی اور یہ ہم لوگ کارکہ کھانا ہے تو اگر آپ لوگ میری ویڈیو فرس ٹین دیکھتے ہیں اور ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ بھی ضرور کریں اور سبسکرائب بھی کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اپنے رہے سارا خیال رکھیں اللہ حافظ